اسلام علیکم میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکولوجیسٹ ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مینج ایٹنگ ڈس آرڈر کے بارے میں کچھ انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں بسیکلی مینج ڈس آرڈر جو ہے یہ فیڈنگ اینڈ ایٹنگ ڈس آرڈر کی سب کٹیگری میں سے ایک ہے اس میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا کنٹرول جو ہے کھاتے ہوئے خود پہ نہیں رہتا اور حد سے زیادہ کھا جاتا ہے اور اتنا کھا جاتا ہے کہ اس کا پیٹ بانون کی طرح بھولنے کے باوجود اس کو جو ہے فیلنگز آر ہی ہوتی ہیں کہ ابھی مجھے اور کھانا چاہیے پیشنٹ اس کی وجہ سے بہت زیادہ امبیرس فیل کرتا ہے ڈس گرسٹ فیلنگ اس کے اندر ڈویلپ ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ شیم فیل کرتا ہے یہ کبھی جو ہے کسی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتا ہے کیونکہ اس طرح کی پیشنٹس کے اندر انسائیڈ جو ہے موجود ہوتی ہے لیکن سیلف کنٹرول نہیں ہوتا اکثر جو ہے فیملیز کمپلین کرتی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے یا ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ اب اکیلا بیٹھ کر کھاتا ہے اور اتنا کھاتا ہے کہ اس کا کنٹرول نہیں رہتا بینجنگ ایٹنگ میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے بار بار کھانا اور بار بار کھاتے ہوئے فیزیکلی سیٹسفیکشن نہیں ملتی وہ کمفرٹ نہیں ملتا جو ایکچول میں ایک نارمل انسان کو ملتا ہے کہ میں نے جو ہے اب کھانا کھا لی ہے اور اب مجھے جو ہے سکون ہے تسلی ہے اور میں اس چیز سے سیٹسفائیڈ ہوں اور یہ اسی سیٹسفیکشن کے چکر میں ہاتھ سے زیادہ کھا جاتے ہیں لیکن ان کا جو سیٹسفیکشن کا نیول ہوتا ہے بہت پیک پر جا کر ہوتا ہے لیکن اکثر پیشنٹ اس پیک تک پہنچنے کے لیے بہت بیمار ہو جاتے ہیں سٹمک میں بہت زیادہ ان کے پرابلم ہو جاتے ہیں ایون کے بعض زفا تو ایلسر بھی ہو جاتا ہے بہت سارے کیسز دیکھے گئے ہیں تو اگر کسی پیشنس کے اندر یا کسی بچے کے اندر یا کسی ایڈلٹ کے اندر اس طرح کی سمٹمز ہیں کہ وہ جو ہے کھانے کو دے کر خود پہ کنٹرول نہیں کر پاتا اور حض سے زیادہ کھا جاتا ہے اور اس کو بار بار کھانے کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اگر یہ احساس پیشنس کو تین مہینے میں ہر ویگ ہو ایک پیشنس کے اندر یہ فیلنگز آئی ہیں کہ مجھے بوک لگ رہی ہے اور پھر وہ کھانا شروع کر دیتا ہے اور وہ ان فیلنگز کے اکورڈنگ مسلسل کھانا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اگر اسی طرح پیشنس ایک ہفتے میں ایک بار اور تین مہینے میں ہر ہفتے کھائیں تو تب ہم جا کر بینجنگ ہیٹنگ ڈیسورڈر کے اندر اس کو ڈیاغنوز کرتے ہیں اس میں کچھ چیزوں کا خیار رکھنا ضرور بھی ہوتا ہے اس میں پیشنس کے اندر جو ہے ڈیویلپ ہوتی ہیں ڈیپریس فیلنگ گلٹی فیلنگ شیم فیلنگز کیونکہ پیشنس کے اندر یہ انسائٹ موجود ہوتی ہے پیشنس نہ تو ویٹ گین کے چکر میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے اور نہ ہی پیشنس کا خود پر کنٹرول ہوتا ہے اور اس میں پیشنس جو ہے کھانا کھانے کے بعد باہر نہیں نکالتا وارمٹنگ نہیں کرتا سیلپ وارمٹنگ بلکل بھی نہیں کرتا کوئی میڈیکیشن نہیں یوز کرتا تو اس لیے اس کو بینجنگ ڈیسورڈر کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے تو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جو ہے بولینیا ناروسا کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو مزید ان کا جو ہے ڈیفرنشل ڈیاغنوزز اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرتا ہوں اس کے پیچھے ڈیفرنٹ کازیز ہیں ڈیفرنٹ سرچیز یہ کہتی ہیں کہ اس کے پیچھے جنیٹک کازیز ہیں کچھ کہتی ہیں سوشل فیکٹرز اس چیز کو بہت زیادہ انہینس کر ہمارا جو سوشل میڈیا اس کو بہت زیادہ پرموڈ کرتا ہے کیونکہ جن پیشنس کے اندر یہ فیلنگز ہوتی ہیں ہمارے سوشل میڈیا اتنی پیاری پیاری ایڈورٹائزنگ دکھا کر ان پیشنس کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے اور پیشنس خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے اور اس بینج ایٹنگ کے اندر پیشنس جو ہے ہر سے زیادہ جنگز فوڈ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو کیلوریز ہوتی ہیں کم ہو رہی ہوتی ہیں کیلشم ٹوٹلی کم ہو رہا ہوتا ہے کارڈرنگ کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور بھی جو بھی ملے انہیں وہ کھاتے رہتے ہیں لیکن یاد رکھیں بینجنگ ڈس آرڈر کے اندر پیشنس جو ہے فورس فولی وامٹنگ نہیں کرے گا نہ تو ویٹ گین کے چکر میں یہ چیزیں کرے گا نہ ہی اسے فیر ہوگا کہ میرا جو ہے وزن بہت زیادہ ہوگا اور مجھے کم کرنا چاہیے کوئی ایکسرسائز نہیں کرتا لیکن اس کی وجہ سے اس پیشنس کی پرسنل سوشل اور اوکپیشنل لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے کیونکہ کہیں پر بھی اگر گیدرنگ ہو تو وہ پیشنٹ اکیلے بیٹھ کر کھائے گا سب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے وہ بہت زیادہ ایمبیرس فیل کرے گا اور پھر وہ شیم اور گلد جیسی فیلنگ اپنے اندر ڈویلپ کر لے گا جس کی وجہ سے بہت 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 دیپریشن کا شکار بھی ہو جاتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے میڈکیشن جو ہے وہ بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کانسلنگ سرویسز اس کو دینی چاہیے ساتھ اپل ترپیوٹک پلین اس کے لیے ارگنائز کرنا چاہیے فیملی کانسلنگ بہت ضروری ہے ان کے ادر انسائٹ ہوتے ہیں اور انسائٹ کو ستھریندھ بنا کر اس کے ساتھ اگر ترپیوٹک پروسیجر کام کیا جو ہے تو بہت زیادہ افیکٹیو ریزارٹس ملتے ہیں انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر بولیمیا ناروسہ اور بیننگ ڈس آرڈر کا ڈیفرنشیٹ بھی بتاؤں گا اور بولیمیا ناروسہ کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکشن بھی آپ کے ساتھ کروں گا اوکے اللہ حافظ اللہ نگے پان